بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے فرسٹیٹ کے سٹیٹسٹک کی بک کا آغاز کیا ہے جس میں ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے سکیل آف مجرمیٹس تو آج ہم جانیں گے کہ سکیل آف مجرمیٹس کون کون سے ہے ہم نے فور سکیل آف مجرمیٹس پروپوزڈ بائی ایس سائیکالوجسٹ سٹینلی سمیت سٹیونز سکیل آف مجرمیٹس سٹینلی سمیت سٹیون نے جو ایک سائیکالوجسٹ ہے اس نے پروپوزڈ کیا ہے چار سکیل آف مجرمیٹس ہے تو نمبر ون نامل سکیل کون سا سکیل ہے دس سکیل میکس نیمڈ کیٹیگریز آف اکوالیٹیٹیو ویریابل اینڈ دی ایبزرویشن آف ایچ کیٹیگری آر کاؤنٹ ایٹ اچھا نامل سکیل وہ سکیل ہے جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں نیم کیٹیگری شامل ہوگی وہ سکیل جس میں نیم شامل ہو اس کو نامل سکیل کہتے ہیں اور یہ کوالیٹیٹیو ویریابل کے لیے استعمال کی جاتی ہیں فر اگزمپل جنڈر ہے میل اور فی میل میرٹل سٹیٹس ہو میررڈ این ان میرٹ تو یہ ایسی سکیل آف مجرمنٹ سے جس کو ہم صرف نام سے ظاہر کر سکتے ہیں جو ڈیٹا ہم نامل سکیل کے ذریعے اپٹین کرتے ہیں اس کو نامل اور کوالیٹیٹیو ڈیٹا کہتے ہیں سیگن کرتے ہیں آر انیکوال اچھا تو یہ سکیل جو ہے یہ وہ سکیل ہے جس میں نیم کیٹیگری شامل ہے بٹ اس میں ڈیفرنس کیا ہے وچھ شو دہ میرٹ پوزیشن اڈینل سکیل وہ سکیل ہے جو میرٹ کا پوزیشن شو کر دے ہے کس ایکوالٹی یا فرفارمنس کی بیس پر انٹرول امانگ کٹیگریز ایز این اون ار انیکوال اور ان کیٹیگریز کے درمیان میں جو انٹرول ہے وہ ان اون یا انیکوال ہے اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے فار اگزامپل ہمارے پاس جو مثال ہے اس کی کوالیفیکیشن ہے جیسے کہ میٹرک ایف ایسی بی ایسی ایم ایسی ایم فیل فیج ڈی تو اس کو اڈینل سکیل اس لیے کہتے ہیں کیوں کہ پہلے میٹرک کرنا پڑے گا پہلے پھر اس کے بعد ایف ایسی پھر بی ایسی ایم ایسی ایم فیل اور اس کے بعد پیج ڈی تو یہ ایک اڈینل سکیل ہے اڈر پہ کیا جاتا ہے اس طرح اگر ہائٹ ہے فار اگزامپل تو ہائٹ ہے لیٹ سپس ایک شاٹر ہے ایک شاٹ ہے تیسرا لانگ ہے لانگر لانگیسٹ اسی طرح یہ پانچوں لڑکے ہیں فار اگزامپل لیکن یہاں ان ایکول اور ان ناؤن کا مطلب کیا ہے ان کے درمیان جو انٹرول ہے وہ ان ایکول یا ان ناؤن ہوگا ان ناؤن کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو یہ بلکل پتہ نہ ہو کہ ان دون کے درمیان جو ڈیفرنس ہے وہ کتنا ہے دو انچے ہے تیر انچے ہے چار انچے ہے اس طرح ان کے درمیان ان کے درمیان لانگر اور لانگیسٹ کے درمیان لیکن اس کے علاوہ ان ایکول کا مطلب یہ ہے کہ شاٹر سے شاٹر اگر ایک انچہ ہائی انچہ ہے اور اگر شاٹر سے لانگ جو ہے شاٹر سے شاٹ جو ہے وہ ایک انچہ لمبہ ہے شاٹ سے لانگ جو ہے وہ ایک انچے سے زیادہ دو انچے لمبہ ہے لانگ سے لانگر جو ہے وہ آدھا انچہ اسی لمبہ ہے لیٹ سپس لانگر سے لانگٹ جو ہے وہ پانچے پانچ اینچے لیوں سے لیوں سے پانچوں کے درمیان جو وہ اس کے برابر نہیں تو اس لئے اس کو کہتے ہیں انہائی سکین میں جو ہمارے پاس انہائی ہیں امانگ دیکھ trabaj trzy bis он exit حسنا اچھا اسے طرح فلاننے ماił الروم 3 toe سے اس پر ہم نہیں کرسکے کے ایک یہ بھی نہیں معلوم کسکتے کہ میریہ ب trata je ہے زیادہ خوش ہے لیکن کتنے زیادہ خوش ہے اچھا دس ٹائف آف ڈیٹا دس ٹائف آف ڈیٹا اس آل سو کال رینک ڈیٹا اس کو ہم رینک ڈیٹا بھی کہتے ہیں جیسے کی کرکٹ میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کی فلان کی لڑی جو ہے وہ ٹاپ پر ہے سو یہ بیٹنگ میں یا بالنگ میں اس طرح فلان جو ہے وہ دوسری وہ تیسری اور چوتے نمبر پر ہے تو ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ایک الارے کی اتنا اچھا ہے لیکن وہ صرف اس کے پروفارمنس کی بیس پر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک الارے ٹاپ پر آیا ہے اس کو ہم رینک دیتے ہیں یہ نمبر ون ہے یہ نمبر ٹو ہے یہ نمبر تھری ہے ان کے ون ٹو تی تو ان کے اصل نمبر تو نہیں ہے ان کے تو اصل نمبر جو ہے وہ تو نیم ہے ان کے لیکن صرف ان کے جو پروفارمنس ہے ان کی بیس پر ہم ان کو رینک دیتے ہیں this type of scale is widely used in psychology سوشیالوجی اور ایڈیوکیشن یہ سائیکولوجی سوشیالوجی اور ایڈیوکیشن میں زیادہ تر استعمال کیا جاتے ہیں اچھا تو تھرڈ نمبر پر جو ہے وہ ہے انٹرول سکیل this is a numeric added values scale in which the intervals are equal or fixed and can go below zero can be negative values but here zero will not be ordinary zero اچھا تو انٹرول سکیل کون سا سکیل ہے یہ numeric added value سکیل ہے مطلب اس میں numeric added values ہوں گے in which the intervals are equal or fixed جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ انٹرول سکیل ہے تو اس کے جو انٹرول ہے within the values وہ equal یا fix ہوں گے and can go below zero اور یہ zero سی نیچی بھی جا سکتی ہے it means کہ اس میں negative values بھی آ سکتے ہیں but here zero will not be ordinary zero مگر یہاں جو zero استعمال کی جائتی ہے اس کا مقصد اصل میں zero نہیں ہے اچھا چار نمبر پر ہے ratio scale this scale has also numeric added values with equal intervals but it cannot go below zero اچھا تو ratio scale اور انٹرول سکیل میں جو ڈیفرنس ہے وہ صرف negative values کا ہے اس میں بھی numeric added values ہے اور equal intervals کے ساتھ ہی ہے یا fix interval کے ساتھ ہے but it cannot go below zero مگر اس کی جو values ہے وہ zero سی نیچی نہیں جا سکتے ہیں اس میں negative values شامل نہیں ہی ہے یہاں کہتے ہیں کہ it can have only positive integers اس میں صرف positive integers آئیں گی and here the zero will be the true zero اور یہاں zero سے مطلب اصل zero ہوگا ratio scale is used for measuring height length width wide ranges of both descriptive and inferential statistics اور ratio scale جو ہے وہ measuring of height length width جیسے کہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہے کہ یہ ratio معلوم کرتے ہیں تو ratio کن چیزوں کے لئے معلوم کی جاتے ہیں height کے لئے length کے لئے width کے لئے اور اس کے علاوہ جو wide ranges ہیں and descriptive referential statistics دونوں میں for example mean, median, mode, standard deviation, coefficient of creation can be calculated from ratio data اور ان سے ہم ان چیزوں کو بھی calculate کر سکتے ہیں اچھا ڈیئرز ضمیت کرتا ہوں کہ یہ ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے مفید ہوں گی اور آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر کوئی suggestion دینا ہو تو please آپ لوگ مجھے comments میں suggestion دے سکتے ہیں یہ میرے لئے باعث سے فخر ہوگی موسیقی موسیقی موسیقی